بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر آج ہم بنائیں گے آلو کے تین طرح کے سنیکس رمضان بھی چل رہے ہیں اور ایبننگ ٹائم پر یا ویسے بھی کسی وقت دلچائے یا گیسٹ آ رہے ہیں تو یہ آپ بنا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ رسل بناتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے کہ زیادہ ٹیسٹری اور مزیدار بن کے ہمارے آلو کے سنیکس تیار ہوں تو یہاں پر ہم نے کچھ آلو چھیل کے لے لیے ہیں اور ان کو اچھے سے دھو لیا ہے تو ہم نے یہاں پر سب سے پہلے سرن سے سلائسز نکال رہے ہیں آلو کے سلائسز والی جو پکوڑیاں ہوتی ہیں بیسن میں لپیٹ کے بنای جاتی ہیں وہ والی پکوڑیاں ہم یہاں پر بنائیں گے برد صحیح میتھرٹ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اچھے سے ان کو پہلے ہم واش کر لیں گے پہلے بھی آلو واش کر چکے تھے بھر اچھے سے واش کر کے نکال کے سٹینر میں رکھ دیں گے یہاں پر ہم نے لیا ہے بیسن چھنا ہوا مرچ ڈالیے تھوڑی سی حلدی زیرہ اچوائن اور اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی ہنگ نمک اور اس کے بعد میں اس کو ہم میکس کریں گے سب سے پہلے کیونکہ ایک یہاں پر ٹپ ہے بہت ہی زبردرست تھا جس سے کہ بہت ہی کرسپ بن کے تیار ہو آلو کی یہ والی پکوڑی اس کے لئے یہاں پر ہم ڈال رہے ہیں آئل یا تو ریفائن ڈیوز کر لیے یا پھر آئل جو وائل کر کے رکھ لیجے اس کو آپ یوز کر لیے یہاں پر ٹھنڈا کر کے جیسے مسٹرڈ آئل وغیرہ اور اب دوبارہ سے اچھے سے مکس کر کے پانی یوز کریں گے لیکن بیٹر یہاں پر ہمیں بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا اس بات کا دیان رکھیں اچھے سے اسے پھٹ لیں گے اور اس کے بعد میں یہاں پر سوڈے بغیرہ کا یوز بلکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا اچھے سے پھٹیں گے تو یہ پکوڑیاں اچھے سے پھول جاتی ہیں نہ بھی پھولیں بس ایک اچھے کوٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو بیٹر اس طرح کا تیار کرنا ہے کہ یہ اچھے سے پھٹ جائے بہت زیادہ نہ تو تھن ہو اور نہ ہی تھک ہو دیکھئے اس طرح کی فلوئنگ کنسسٹنسی ہونا چاہیے تو یہاں پر اس طرح سے آپ ایک اٹھا لیجے اس کا سلائس اور ڈپ کر لیجے دونوں ہی طرف سے کہ اچھے سے اس کے اوپر کوڈ ہو جائے یہ بیسن کا جو گھول ہے جو بیٹر ہے وہ اس کے بعد میں اس کو آئیل میں ڈال دیجے پھل گرم ہونے کے بعد میں آئل کو تھوڑا سا تھنڈا کیجے اور میڈیم فلیم پر اس کو پلٹ پلٹ کے اچھے سے فرائی کیجے کلر آنے تک اس کا کلر بہت زیادہ ڈارک نہیں کرتے ہیں کلر کرسپ بھی ہو جائے اور بہت زیادہ ڈارک کلر نہ ہے اس بات کا دھیانے کیے گا تھوڑی یلو یلو سے دیکھیں تو یہ زیادہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں تو جب اس طرح کا کلر آ جائے یلو تب آپ اس کو نکال لیجے کرسپ بھی ہو جاتی ہیں اندر سے جو آلویں وہ بھی گل جاتے ہیں اور دیکھنے میں بھی زیادہ اچھی لگتی ہیں تو دیکھئے آپ کوٹنگ کتنی اچھی ہے اس کے اوپر تو اسی طرح سے ساری ہی تیار کر لیں گے جو بھی جتنے بھی بیچ میں آپ تیار کریں جتنے بنا رہے ہوں تو آپ دیکھئے اس کی کوٹنگ دونوں ہی طرف سے بہت اچھی کوٹنگ ہے اس کی اور بہت ہی کرسپ ہے کوئی بھی آپ پکوڑی یا سنیکس بنا رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں گرم گرم ہی لذیذ ہوتے ہیں گانے میں تو دیکھئے کتنی اچھی کوٹنگ ہے آلو بھی اندر سے پوری اندر سے گلہ ہے اور پوری ایک لیئر چارو طرف آ گئی ہے بس یہی لیئر آنا ضروری ہے کہیں پر آلو کھلا ہے کہیں پر کوٹ ہے کوٹڈ ہے تو وہ زیادہ اچھی نہیں لگتی ہے اس کو آپ سوچ چٹنی کسی چیز سے کھائی جیسے آپ کو پسند ہو تو چلیے اب ہم یہاں پر بنا رہے ہیں پرنچ فرائز یعنی کہ جو فنگر فرائز پولتے ہیں اس کو تو آلو لے لیے ہیں یہاں پر ہم نے جو آلو چھی لے تھے اسی میں سے ہی تھوڑے تھوڑے ہم یوز کر رہے ہیں اس طرح سے آلو سبھی کٹ لیں گے فرنچ فرائز بنانے کے لیے اور اس کے بعد میں یہاں پر ہم اس کو آلو واشڈ ہیں تو یہاں پر اس میں اب ہم ڈال رہے ہیں کان فلار کیونکہ اس کی کوٹنگ کریں گے اور تھوڑا سا ایک پنچ سوال ڈالیں گے اور اس کے بعد میں اس طرح سے ٹوس کریں گے جس سے کہ اچھے سے کوٹنگ اس کے اوپر ہو جائے یہاں پر آپ میدہ یا اراروٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کان فلار کا یوز کیا ہے اچھی تیز آج پر اس کو آپ کو فرائی کرنا ہے یہ کرسپ ہو جائیں گے بس آپ لٹتے پلٹتے رہیے لگاتھار اور یہ کرسپ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے جو اس کی کوٹنگ ہوتی ہے جو اس کے اوپر آ جاتی ہے کان فلار کی اس کی وجہ سے یہ اچھے سے کوٹ رہیاتے ہیں ہم آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھائیں گے کہ دیکھیں اس کی کتنی اچھی کوٹنگ ہوتی ہے بس اسی سے کرسپ رہتے ہیں جب آپ گرم گرم کھائیں گے تو آپ کو ہزیادہ یہ کرسپ بھی لگیں گے چھوٹے چھوٹے سا ٹپس ہوتے ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے جب تب ہی چیز ایک دم پرفیکٹ بن کے تیار ہوتی ہے تو فرنس فرائز بن چکے ہیں چلیے ہم دکھائیں گے آپ کو اس کی کوٹنگ یہ کلیر چاروں طرف اچھے سے اس کے اوپر آ جاتی ہے بس یہی پرفیکٹ طریقہ ہے کہ یہ کرسپ بن کے تیار ہوں اور آپ جب اسے گرم گرم کھائیں گے تو ایک دم کرسپ لگیں گے تو دیکھیں یہاں پر یہ جو اس کی لیئر سائٹ سے نکل کے آ رہی ہے بس یہی چیز اگر آپ کی آ گئی فرنس فرائز بناتے پر تو سمجھ لیجے آپ کے فرنس فرائز ایک دم پرفیکٹ بن کے تیار ہوں گے تو اس طرح سے آپ بنائیے فرنس فرائز اور اس کو کھائیے ٹامیٹو سوس کے ساتھ بہت مزی کے لگتے ہیں مینیز بھکا لیجے اس کے ساتھ میں لگا کر بہت اچھے لگتے ہیں تو چلیے نیکس ریسپی کی طرف چلتے ہیں جو کہ پوٹیٹو تھریٹس کی ریسپی ہے یہاں پر اس میں زیادہ یوز آلو کا ہوتا ہے کچھے آلو لیجے یہاں پر میں آلو دکھائے تھے کٹھا ہی چھل لیے تھے اس طرح سے لچھے نکال لیں گے موٹے والے گریٹر سے اس میں تین طرح کا تھا میڈیم ایک بڑے سائز کا اور سمال تو جو سب سے بڑا والا سراہ ہو اس سے آپ گریٹ کر لیجے آلو اس طرح سے لچھے نکال لیجے اور کم سے کم تین پانی سے واش کر لیجے کہ اس کا سٹارش پوری طرح سے نکل جائے جب اس طرح سے وائٹ سے دکھنے لگے گا آلو تو سمجھ لیجے اس کا سٹارش نکل چکا ہے جلدی اور اچھے کرسپ ہو جاتے ہیں یہ بس اس لئے آپ کو کئی بار واش کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے لیا ہے بیسن اور کون فلار ڈال رہے ہیں اور ہم نے ڈالا ہے اجوائن زیرہ نمک اور ڈالیں گے چلی فلیکس اور ڈال دیں گے یہاں پر آپ یہاں پر اور جینے موٹو سوری اور اگانوں کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہیں تو اسکپ کر دیجے گا یہاں پر تھوڑی سے ہم نے شملا مرچ لی ہے اور تھوڑی سے اس طرح سے سلائس کی ہوئی انین لی ہے تھوڑا سہارا دنیا یوز کر رہے ہیں اور یہ آلو ہم نے اس میں ڈالے ہیں جتنے بھی گریٹ کیے تھے اس کے بعد میں ہم اس کو اچھے سے اس کے اندر مکس کریں گے پہلے ایسے ہی جو بھی گیلہ پن ہے آلووں سے پہلے اس طرح سے اس کو تیار کریں گے اور جب دیکھیں گے کہ اب اس کا گیلہ پن ختم ہو گیا ہے تب ہی اس میں ہم ڈالیں گے پانی جتنا گیلہ پن ہو پہلے اسے ہی اس کو ہم سیٹ کریں گے اور پھر جب ہی ہوز ہوگا تب بہت ہی تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس طرح سے بلکل ٹائٹ سا بیٹر بنائیں گے ایک ڈوہ کی فارم میں جب اس طرح سے تیار ہو جائے اس کے بعد میں ہم بنائیں گے اس کی پکوڑیاں پکوڑیاں بنانے کے لیے تھوڑا سا پانی لے کے ہتھیلی پر لگا لیجئے اس طرح سے تھوڑا سا ٹککی کا شیپ دیتے ہوئے تھوڑا سا وڑھ کھاور ٹائپ کا بلکل فلیٹ ٹککی نہیں بنانا ہے تھوڑا سا اوچا نیچا سا رہے اس ٹائپ سے اس کو بنا لیجئے تو پیسن کی وجہ سے اس کے جو الو کے تھریٹس ہیں جو اس کے لچے ہیں اچھے سے چپک جائیں گے وہ اس طرح سے آپ ہتیلی پر بناتے ہوئے ان کو اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیجئے تو یہ کرسپ بھی ہو جاتے ہیں اور ٹیسٹ تو خیر اچھا ہوتا ہی ہے کیونکہ اس میں جو بھی چیزیں پڑی ہیں وہ فرائی ہونے کے بعد میں بہت ہی مزیدار سی یہ پکوڑیاں بن کے تیار ہوتی ہیں تو اس طرح سے اچھا سا گولڈن براؤن کلر جب آ جائے اس کا تب آپ اس کو لکھا لیجئے تو یہاں پر آپ ترہ ترہ کی پکوڑیاں ٹرائی کر سکتے ہیں چاہاں آلو کی ہوں چاہاں کسی بھی چیز کی اور اس کو کھانے کے لیے جو آپ کو زیادہ پسند آتی ہیں چیزیں کوئی بھی کسی بھی طرح کی گرین چٹنی دہی کی چٹنی مایونیز ٹیمیٹو کیچپ یا کسی بھی طرح کے اور بھی سوس ریپ چلی گرین چلی چوکہ آپ کو پسند ہو آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں بن کے تیار ہے تو ٹرائی کیجئے ان کو اور اپنا فیڈ پیک ہمیں دیجئے کہ آپ نے بنائے تو آپ کے کیسے بن کے تیار ہوئے ٹینک یو ٹیک کیئر با بای